موسیقی اسلام علیکم ویوری شہسن گارڈن میں آپ کو خوش آمدید آج ہم آپ سے پرپر ہارٹ کی بات کریں گے یہ میرا پرپر ہارٹ کا پلانٹ ہے یہ ایک بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے کٹنگ سے بہت ایزی لگ جاتا ہے اگر آپ کو ایک چھوٹی سی کٹنگ بھی اس کی ملے تو یہ بہت ایزی آپ گرو کر سکتے ہیں یہ اپنی پتیوں کی وجہ سے پرپر ہارٹ کہلاتا ہے اس پہ چھوٹے چھوٹے پول آتے ہیں لائٹ پرپر کلر کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھول ہمیں گرمی کے موسم میں ہی ملتے ہیں باقی پورا سال یہ ہمارا پلانٹ اسی طریقے سے گرو کرتا رہتا ہے ہاں صرف فلاورز جو ہے اس میں گرمی کے موسم میں آتے ہیں یہ ایک ہنگنگ پلانٹ ہے اور ہنگنگ باسکٹ میں بہت اچھے سے گرو کرتا ہے کیونکہ یہ اس کی ٹہنیاں یوں نیچے لٹک جاتی ہے بڑی لمبی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے ہم ہنگنگ پلانٹ کہتے ہیں اگر اس کی مٹی کی بات کریں تو اسے ویل رین سوائل پسند ہوتی ہے جس میں پانی نہ رکے کیونکہ ہمارے اس پلانٹ کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اگر ہم ہفتے میں ایک دفعہ پانی دانیں تو اس پلانٹ کے لیے بہت ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک ہارڈی پلانٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ ہماری سرکلن فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور سرکلن فیملی کے پلانٹ جو بھی ہوتے ہیں اسے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کی یہ جو لیفز ہوتی ہیں جو اسٹیمز ہوتی ہیں اس کے اندر ہی پانی یہ اپنا سٹور کر لیتے ہیں اور پھر اگر ہم اسے ہفتے میں ایک دفعہ پانی دیں تو یہ اپنی لیفز سے اور اسٹیمز سے پانی اگر انہیں چاہیے ہوتا ہے تو یہ اپنی لیفز اور اسٹیمز سے پانی لے لیتے ہیں اگر اس کی سن لائٹ کی بات کری جائے تو اسے برائٹ سن لائٹ پسند ہوتی ہے نہ اسے بہت زیادہ دھوپ پسند ہے اور نہ ہی چھایا پسند ہے اسے صبح کی دھوپ دیں یا شام کی دھوپ دیں جو دوپہر کی تیز دھوپ ہوتی ہے وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پتوں کو جلا دیتی ہے اگر ہم اسے بہت زیادہ دھوپ میں رکھیں گے تو ایک تو اس کے پتے جل جائیں گے اور دوسرا اس کے پتے براؤن ہو جائیں گے اور اگر ہم اسے بلکل چھایا میں کر دیں کیونکہ بعض لوگ اسے انڈور بھی رکھتے ہیں اور اگر ہم اسے بلکل چھایا میں کر دیں گے تو پھر اس کے پتے لیفز جو ہے یہ سارے اس کے گرین ہو جائیں گے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا جو پلانٹ ہے اس کے پتے تھوڑے گرین ہو رہے ہیں اس لیے کیونکہ میں نے اسے تھوڑے دن چھایا میں رکھ دیا تھا جس کی وجہ سے اس کے لیفز جو ہیں وہ گرین ہوتے ہیں ورنہ اس کا اوریجنل کرر یہ پرپل کلر ہوتا ہے بس آپ اس کے لائٹ کا کھیال رکھیں اس کی دوب کا کھیال رکھیں تو اور اس کے پانی کا کھیال رکھیں تو یہ پلانٹ بہت اچھے سے کرو کرتا ہے پانی بہت کم سے کم اسے دیا جائے تو ہی اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی کیڑا وغیرہ نہیں لگتا میں نے کبھی بھی اس میں کوئی کیڑا لگتا ہوا نہیں دیکھا اس لیے اگر آپ کو نظر بھی آئے کوئی کیڑا بھی رہا تو آپ نیم آئل کا اسپلے کر سکتے ہیں اگر آپ پندرہ دن میں اپنے سارے پلانٹس میں نیم آئل کا اسپلے کر رہے ہیں تو ساتھ میں آپ اس پہ بھی نیم آئل کا اسپلے کر دیں اس کے علاوہ اس میں کوئی کیڑا یا کچھ نہیں لگتا بس اس کی جو مٹی ہے آپ کو ویلڈرین بنانی ہوگی ویورز یہ تھی میری پپل ہارٹ کی کیر امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ